گرمی کا توڑ غزائیت سے بھرپور تھنڈا میٹھا گھنکتیرے کا شربت بنانا سکھاؤں گی آپ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ریسیپی کو فالو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی پکوان چینل میں خوش آمدید ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹفیکیشن میں مل سکے اس ویڈیو میں میں آپ کو گنکتیرے کا تھنڈا شربت بنانا سکھاؤں گی جس کے لیے ہمیں انگریڈنس چاہیے ہوں گے گنکتیرہ اس کو میں نے تقریباً دو گھنٹہ پہلے بھگو لیے تخمے ملنگا اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے بھگو لیے ساگو دانا اس کو تقریباً ایک گھنٹہ پہلے بھگو لیں اور اس کو ایک بوائل دے دیں تاکہ یہ اس شیپ میں آجائے چینی جیلی آپ کوئی بھی تیار جیلی لے سکتے ہیں میں نے بزار سے پیکٹ مانگوا کے خود ہی بنائی ہے دو کلر میں میں نے یہاں پر جیلی لیے اور ساتھ ہی لیے روح افزا دودھ ایک لیٹر تو چلیے ریسی بھی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے گنکتیرہ گنکتیرہ میدے اور جگر کے لیے انتہائی مفید ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دخمے ملنگا یہ بھی میدے کی تھندک کے لیے انتہائی مفید ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ساگو دانا اب ہم اس میں ڈالیں گے چینی چینی میں نے ہاف کپ لیے آپ کو جتنا میٹھا پسند ہے آپ اسے ساپ سے چینی لے سکتے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے دودھ دودھ ڈالنے کے بعد ہم اس کو گرینٹ کر لیں گے گرینٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے جامی شیری ملنگا ملنگا گنکتیرے کا تھنڈا میٹھا اور غزائیت سے بھرپور شربت تیار ہے اب ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے اور ایک جگ میں نکال لیں گے اس کا ٹیسٹ بہت ہی لا جواب ہوتا ہے آپ اس کو گھر پر ایک بار ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے شربت کو ہم جیلی کے ساتھ سرف کریں گے اس کے لیے ہم پہلے جیلی کو گلاس میں ڈائل لیں گے جیلی ڈالنے کے بعد اب ہم اس کی اوپر شربت ڈالیں گے بہت حیزہ بردست مزہ آگیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی آپ اس کو گھر پر ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیچ کو بھی لائک کریں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ